آج کا آپ کا ٹاپک ہے اور مسل کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے ایسا ٹیشو جو کنٹریکٹ اور ریلیکس ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں آپ کے باڈی میں ایسے بہت سارے اگزمپلز ہیں مسل کے جہاں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر مسل ہوں گے کیونکہ وہاں پر کنٹریکشن ہوتی ہے اور ریلیکسیشن ہوتی ہے اگر آپ اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھا رہے ہیں تو یہ آپ کے مسلز ہیں جو آپ کے ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہیں تو مسلز باڈی کے اندر موسٹلی کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں ایسے آپ کے باڈی میں اور بھی بہت سارے ٹیشوز ہیں نروس ٹیشو ہے بون ٹیشو ہے کنیکٹیو ٹیشو ہے بہت سارے آپ نے اب ٹیشو پڑھ لیے ہر ٹیشو کا اپنا اپنا کام تھا لیکن آج جو دوسرا ٹیشو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مسل مسل کوئی نئی چیز نہیں ہے مسل بھی ٹیشو ہے جیسے آپ کے باڈی میں بہت سارے ٹیشو ہے بس اس کا کام آلگ ہے باقی ٹیشو سے وہ کیا کس طرح آلگ ہے کہ یہ کنٹریکٹ کرتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں بس یہ اس کا کام ہے اور اس کنٹریکشن اور ریلیکسیشن میں ہمیں اس کے بدلے کیا مل جاتا ہے ہمیں اس کے بدلے مل جاتا ہے مومنٹ ہم لوگ اسی کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کی مدد سے موف کر سکتے ہیں ہاتھ کو ہلا سکتے ہیں چل سکتے ہیں یہ ہو گیا دوسری بات آپ کے باڈی کے اندر کچھ ایسے آرگنز ہوتے ہیں جو آپ کی مرضی کے بغیر موف کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے جب آپ نوالہ کھاتے ہیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو نوالہ جیسے آپ کا گردن کراس کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اندر کیا ہو رہتا ہے اس کے بعد ایک اور مومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے جو آپ کو فیل نہیں ہوتا وہ مومنٹ نوالے کو گردن سے لے کر سٹمک تک لے جاتے ہیں سٹمک سے پھر انٹسٹائن میں سمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن یہ مومنٹ جاری رہتی ہے ادھر بھی مومنٹ ہوتی ہے تو یہ کون سے مسلز ہوتے ہیں یہاں پر بھی مسلز ہیں یہ بھی مسلز کام کرتے ہیں اسی طرح آپ کا ہارٹ ہے جو چوبیس گھنٹے دھڑکتا ہے بیٹ کرتا ہے اس کے اندر بھی کیا ہے مسلز ہوتے ہیں تو جو مسلز ہمارے باڈی میں ہے مینلی اس کا کام ہے کنٹریکٹ کرنا اور ریلیکس کرنا سو آج جب ہم مسلز کو سٹارٹ کریں گے تو مسلز کے ٹائپس پہ آ جاتے ہیں مسلز کے ٹری ٹائپس ہے آپ کے باڈی میں تین طرح کی مسلز ہوتے ہیں پہلا جو ہے وہ سموتھ مسل ہے دوسرا جو ہے وہ کارڈیک مسل ہے تھرڈ جو ہے وہ سکیلٹل مسل ہے اگر میں آپ کو بتاؤں سموتھ مسلز کے بارے میں سب سے میں آپ کو بتاؤں سموتھ مسلز جو ہے یہ کونسلز ہوتے ہیں یہ انوالیمٹری ہوتے ہیں مینز کہ یہ آپ کے مرضی کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں یہ اپنی مرضی سے کنٹریکٹ کرتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں اس میں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ڈائیگرام بتاتا چلوں کہ اس کی جو ڈائیگرام ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ یہ کیا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ تھیپرڈ ہے یا سمٹھ مسلز کا جو شیپ ہے وہ اس طرح سے سپنڈل شیپ آپ کو کہہ سکتے ہیں یا اس کے لئے آپ یہ لفظ یوز کرتے ہیں ٹیپرڈ سو نو پرابلم سموت مسلز کے ساتھ یا آپ سپنڈل بولے یا ٹیپرڈ میں دونوں انڈ سے آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں تو یہ سموت مسلز کے شیپ ہے اسی طرح کارڈیاک مسلز کے طرف آ جاتے ہیں اچھا ادھر یہ کچھ اور لفظ ہے نون سٹیٹڈ کا مطلب کیا ہے نون سٹیٹڈ ایسے مسل جس میں آپ کو ایک بلیک پٹی نظر آئے اور بلیک پٹی کے بعد پھر سے وائٹ پٹی نظر آئے وائٹ پٹی کے بعد پھر سے آپ کو ڈارک بینڈ نظر آئے ڈارک بینڈ کے بعد پھر سے لائٹ یا وائٹ ریجن نظر آئے اس کے بعد پھر آپ کو ڈارک بینڈ نظر آئے یہ جو نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈارک وائٹ ڈارک وائٹ اس کو کیا کہتے ہیں سٹرییشن اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سٹرییشن تو جن جن مسل میں اس طرح کا سٹرییشن ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں سٹرییٹڈ مسل اور جن میں یہ نقشہ نہیں ہے they are called as نون سٹرییٹڈ مسل اور آپ لوگوں نے جمعیت کا جھنٹا دیکھا ہوگا اس کو اکثر ٹیچر اس سے کمپیر کرتے ہیں اس میں یہ ڈارک بینڈ ہوتا ہے پھر وائٹ پھر ڈارک بینڈ تو یہ اس سے ملتا جھولتا ہے اب جو جمعیت والے ہوں گے وہ کہیں گے مسل میں بھی ہم لوگوں کا جھنٹا ہے سنگل نیوکلیس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں کارڈیک مسل کی طرف کارڈیک مسل اس طرح سے ہوتے ہیں یہ رہا ایک مسل کا سیل اس کے ساتھ ایک اور سیل اٹیچ ہے یہ ہوگے دو سل اس میں بھی ایک نیوکلیس ہے اس میں بھی ایک نیوکلیس ہے ٹھیک ہے تو جو مینلی چیز آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اس میں شاخیں ہوتے ہیں یہ برانچز ہوتے ہیں اس طرح کیسل ہوتا ہے برانچ دوسرا سل ہے اس کے برانچ تیسرا سل ہے اس کے برانچ کارڈیک سلز میں کیا ہوتے ہیں برانچز ہوتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کئی بھی لکھا ہوگا برانچز یہ برانچز ہے اس کی علاوہ ایک اور چیز بھی ہے ایک سل کو دوسرے سل کے ساتھ جہاں ملایا جاتا ہے وہاں ایک قسم کا ڈسک ہوتا ہے جس ایک سل دوسرے سل کے ساتھ ملا ہوتا ہے اس جگہ کا نام ہے انٹر کلٹڈ ڈسک انٹر کلٹڈ ڈسک اس کو کہتے ہیں جہاں پر ایک سل دوسرے سل کے ساتھ ملا ہوتا ہے کارڈیک مسل بھی کیا ہے ان والیونٹی ری ہے مطلب یہ آپ کی مرضی کے بغیر کانٹیٹ کریں گے کام کریں گے سٹریوٹڈ کا مطلب کیا ہے اس میں وہ لائٹ اور ڈارک بینڈز موجود ہے ٹھیک ہے اور سنگل نیوکلیس اس کے اندر ایک ہی نیوکلیس ہے اب آ جاتے ہیں سکیلٹل مسل کی طرف سکیلٹل کے جو مسل ہیں وہ پھر اس طرح سے ہوتے ہیں وہ شاخ نمانی ہے وہ راڈ لائک ہے سیلنڈریکل ہے کس طرح ہے سیلنڈریکل ہے شیپ کے اعتبار سے گول نہیں ہے چورس نہیں ہے سیلنڈریکل سیلز ہوتے ہیں اوکے اس کی علاوہ کیا لکھا ہوئے یہ والی مسل آپ کی اختیار میں ہیں آپ جب چاہو اس کو کنٹیٹ کر سکتے ہیں جب چاہو آپ اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں سٹریٹڈ بھی ہے مینز یس اس میں وہ ڈارک وائٹ اچھا بس ابھی کچھ دیر کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں گا وائٹ ڈارک یہ ہے چھے اس کی اصلیت کیا ہے میں آپ کو آج ہی بتا دوں گا کہ یہ کیا ہے اصل میں ملٹی نیوکلیس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایک سے زیادہ نیوکلیس ہوتے ہیں سکیلٹل مسل میں ایک سے زیادہ نیوکلیس ہوتے ہیں اوکی اور سیلنڈریکل کا لفظ میں نے یہاں بھی لکھا تھا یہ والے جو مسلز ہوتے ہیں یہ موسٹلی آٹیچ ہوتے ہیں بون کے ساتھ کس کے ساتھ آٹیچ ہے بون کے ساتھ آٹیچ ہوتے ہیں باقی مسلز بون کے ساتھ آٹیچ نہیں ہیں یہ جو سکیلٹل مسل ہے یہ کس کے ساتھ آٹیچ ہے یہ بون کے ساتھ آٹیچ ہے آپ لوگ جو چپٹر پڑھ رہے ہیں وہ سپورٹ کا چپٹر ہے سپورٹ میں بون آتے ہیں سو ہم لوگ اسی مسل کو مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے کونسے مسل کو سکیلٹل مسل کو ہم مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے وہ مسلز جو آپ کے ہرڈیوں کے ساتھ آٹیچ ہے اور آپ کو چلنے میں مدد دیتے ہیں جتنے آپ کی باڈی کے اندر آپ مومنٹ ہوتی ہے وہ سارا کا سارا کونسے مسل ہے سکیلٹل مسل ہے بائی سپ مسل ہے سکیلٹل مسل ہے ٹرائی سپ مسل ہے ٹھیک ہے دورسی ہے چسٹ مسل یہ سارے کے سارے کے یہ آپ کے سکیلٹل مسل ہے تو انہی کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں آئیے یہاں پر آگے میں نے آپ کے لکھا ہوا ہے سکیلٹل مسل میں لکھا ہوا ہے سکیلٹل مسل یہاں سے اور اچھی انداز میں پڑھ لیتے ہیں تو ارسا اور ڈیٹیل میں جا کے پڑھتے ہیں skeletal muscle کو skeletal muscle کا ایک زمپل ایسا ہے جیسے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک باکس ہے اس باکس کے اندر ایک اور باکس ہے اور وہ باکس جب آپ کھولیں گے تو اس کے اندر ایک اور باکس ہے اس باکس کو کھولیں تو اس کے اندر ایک اور باکس ہے سمجھا رہے ہیں باکس انٹو باکس باکس انٹو باکس آپ کا مسئل اسی طرح سے ہے آئیے کس طرح یہ ایک پورا کا پورا مسئل ہے اس مسئل کو اگر آپ یہاں سے کاٹ کے دیکھو گے اس طرح سے کاٹ کے دیکھو گے تو آپ کو اس طرح نظر آئے گا بیچ میں آپ اس کو کاٹ دو گے تو اس کے اندر آپ کو کیا نظر آئیں گے بہت سارے بندلز نظر آئیں گے کیا نظر آئیں گے بندلز یہ ایک بندل ہے دو تیم بہت سارے بندلز آپ پاس میں ملکی مسئل بندل ملکی انہیں نے کیا بنایا تھا ایک مسئل بنایا ہوا ہے اب آپ کیا کریں ان کے اندر جو بہت سارے بندلز ہیں ایک بندل کو باہر نکال دے یہ آپ کا ایک مسئل بندل ہے آپ اس کو باہر نکال دے یہ جو چیز آپ نے باہر نکالا ہوا ہے یہ ہے آپ کا ایک مسل بندل اس ایک مسل بندل کے اندر آپ کو بہت سارے سیلز نظر آئیں گے جس کا نام ہے مسل فائبرز یا مسل سیل کوئی فرق نہیں ہے مسل فائبر میں اور مسل سیل میں کوئی فرق نہیں ہے تو مسل سیلز کہاں پر پڑے ہوئے ہیں مسل بندل کے اندر پڑے ہوئے ہیں مسل بندل خود کہاں پر پڑا ہوا ہے مسل کے اندر پڑا ہوا ہے یہ ذرا نقشہ آپ کے ذریعے میں منا چاہئے مسل کے اندر مسل بندل مسل بندل کے اندر کیا پڑا ہوا ہے مسل فائبر یا مسل سیل مسل فائبر یا مسل سیل ادھر پڑا ہوا ہے اب آپ کیا کرو گے یہ جو بلو لائن میں نے لکھی ہوئی ہے یہ سارے کے سارے مسل فائبرز ہیں مسلسل ہے ایک کو نکالو ایک کو باہر نکالو اس کو ترہ سے اس طرح سے سلا کے آپ سٹیڈی کریں یہ سل آپ نے نکالا تو اس طرح پوزیشن میں آپ اس کو سٹیڈی کریں گے تو یہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے اس کو بڑھا ہے اور موٹا کر کے لکھا ہوا ہے صحیح ہے اس کا نام کیا ہے مسل فائبر سو ایک مسل فائبر آپ نے کیا کیا ہے آپ نے باہر اٹھالا اس is your اس is your مسل فائبر ایک مسل فائبر جس کو آپ مسل سل بھی بولتے ہیں اس کو ذرا دیکھیں یہ ایک عام سل کی طرح ہے عام سل کے اندر کیا ہوتا ہے نیوکلیس ہوتا ہے اس کے اندر بھی نیوکلیس ہوتا ہے ایک نہیں دو تین اور کیا ہوتا ہے اس سل کے اندر میٹو کونڈیا اس کے اندر بھی ہوتا ہے سل میمبرین اس کے اندر بھی سل میمبرین ہے سیٹوپلازم سب کچھ اس کے اندر ہے بس تھوڑا سا فرق ہے عام سل سے وہ کیا ہے کہ اس کا جو سل میمبرین ہے اس کو ہم لوگ سارکولیما بولیں گے سل میمبرین کو ہم کیا نام دیں گے سارکولیما اور ہر سل کے اندر انڈو پلازمی کریٹکولم ہوتا ہے ان کے اندر بھی انڈو پلازمی کریٹکولم ہے لیکن اس کا نام کیا ہوگا سارکو پلازمی کریٹکولم مطلب اس کے شروع میں سارکو 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 لفظ زیادہ آ رہا ہوتا ہے سارکو سارکو پلازمی کریٹکولم دراصل انڈو پلازمی کریٹکولم کو بولتے ہیں اسی طرح اس کے اندر سائٹو پلازم بھی ہے لیکن اس کا نام کیا ہوگا سارکو پلازم اور دوسری بات یہ ہے ان سیل کے اندر بہت زیادہ سٹورڈ کاربوائیڈیٹ پڑھیں جس کا نام ہے گلائکو جن سو آپ کے مسل کے اندر گلائکو جن سٹورڈ پڑھا ہوا ہے تو یہ اس کا فرق ہے عام سیل سے چلے جناب ہم اسی سیل کو اندر جا کر اور بھی دیکھتے ہیں اندر اور کیا کہ آپ کو نظر آئے گا اگر آپ اس سیل کے مزید اندر جائیں گے تو آپ کو اس سیل کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے دھاگے نظر آئیں گے سیل کے اندر آپ کو کیا نظر آئیں گے چھوٹے پتلے دھاگے نظر آئیں گے ان دھاگوں کا نام کیا ہے میوفیبرلز کیا نام ہے یہ ایک میوفیبرل ہے یہ بھی میوفیبرل ہے یہ بھی سارک ہے سارک ہے میوفیبرل ہے سو میں ان کے ساتھ لکھ لیتا ہوں کہ اندر کیا چیز ہے مایو فیبرل ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں مایو فیبرل ان مایو فیبرل میں سے ایک مایو فیبرل کو باہر نکالا سو ہم نے کیا کیا ایک مایو فیبرل کو باہر نکالا اس کا نام کیا ہے یہ آپ نے نکال دیا مایو فیبرل کو تو آپ نے باہر نکالا اس مایو فیبرل کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے دھاگیاں نظر آئے ان دھاگوں کا پھر نام کیا ہے مایو فیلمنٹ یہاں پر ہم سٹاپ ہو جاتے ہیں اور بکس انٹو بکس والی بات نہیں آئے گی بس آخری دھاگہ اس کا نام کیا تھا مایو فیلمنٹ مایو فیلمنٹ کس چیز کے اندر پڑے ہوئے ہیں مایو فیبریل کی اندر پڑے ہوئے مایو فیبریل خود کس چیز کے اندر پڑے ہوئے ہیں مسل فائبر کی اندر پڑا ہوئے ہیں مسل فائبر خود کہاں پہ پڑھا ہوا ہے بندل کے اندر پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے بندل اور بندل پھر مسل کے اندر سو لاسٹ سٹیج میں آپ کو بندل کے اندر مسل بندل کے اندر آپ کو مسل فیبر نظر آئیں گے مسل فیبر کے اندر آپ کو فیبرل نظر آئیں گے مائیو فیبرل کے اندر آپ کو مائیو فیلمنٹ نظر آئیں گے نہیں مائیو فیلمنٹ میں آپ آگے اور نہیں جا سکتے ہیں آپ ذرا دیکھیں مائیو فیلمنٹ دو طرح کے ہیں دو طرح کے ہیں میں نے آ پہ لکھا ہوا ہے آپ ادھر سے بھی دو لائنی لگا سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ دو لائنی لگا سکتے ہیں مایو فیلمنٹ دو طرح کے ہیں ایک کا نام ہے ایکٹین دوسرے کا نام ہے مایوسین ایکٹین جو دھاگے ہوتے ہیں یہ پتلے دھاگے ہوتے ہیں مایوسین کی جو دھاگے ہوتے ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں میں جب آپ کو لیکچر کی شروع میں میں نے بتایا تھا کہ سٹریشن ڈارک بینڈ اور لائٹ بینڈ دراصل وہ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایکٹین اور مایوسین کون سے دھاگوں کو بولتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ایکٹین اور مایوسین ہمارے پاس کیا ہے مایو فیلمنٹس ہے ایکٹین پتلے ہوتے ہیں مایوسین موٹے ہوتے ہیں تو یہ جو ایکٹین اور مایوسین ہے یہ مل کے آپ کو ڈارک اور وائٹ بینڈ دیں گے سٹریشنز جو میں نے بات کی تھی آپ سے وہ آپ کو کون دیں گے ایکٹین اور مایوسین آپ کو سٹریشنز دیں گے کیسے آؤ یہاں پر آپ کے مسل سل کے اندر ایکٹین اور مایوسین بڑے ہی اچھے انداز سے اور ایک خاص ترتیب سے ارنج ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ اگر ڈائیگرام لکھنا چاہو گے تو آپ اس کا ڈائیگرام اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا ایک موٹھا داگہ اس کی نیچے بھی موٹھے اس طرح بہت سارے موٹھے داگی آپ لکھیں ان کی بیچ میں اس کے بعد آپ کیا لکھو گے پتلے داگے اس کے بعد پھر سے موٹھے داگے پھر سے پتلے داگے موٹھے داگے سو ایک بار موٹھے داگے اس کے بعد پتلے یہ آپ لوگ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ان میں سے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں اس داگرامے سے وہ کون سے ہیں یہاں پر آئیے آئی بینڈ اے بینڈ آئی بینڈ کو سادہ الفاظ میں ہم کیا نام دیں گے لائٹ بینڈ اے بینڈ کو ہم لوگ کیا نام دیں گے ڈارک بینڈ سادہ الفاظ میں ہم بولتے ہیں کہ مسل کے اندر کون سا بینڈ ہے لائٹ بینڈ ہے اور ڈارک بینڈ ہے تو بھئی لائٹ بینڈ کو کیا کہا جاتا ہے آئی بینڈ ڈارک بینڈ کو کیا کہا جاتا ہے اے بینڈ یہ چیزیں آپ کو اس ڈائیگرام بتاؤں گا لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آئی بینڈ کے اندر ہم ایک اور چیز بھی جا کے پڑھیں گے جس کا نام ہے زیڈ لائن انتظار کریں تھوڑا سا اے بینڈ کے اندر دو چیزیں ہیں ایچ زون اور ایم لائن ایک بار پھر سے دیکھیں مسل کے اندر کتنے بینڈ ہوتے ہیں اے کا نام ہے دوسرے کا نام ہے آئی بینڈ کو ہم لوگ لائٹ بینڈ بھی بولتے ہیں اے بینڈ کو ڈارک بینڈ بولتے ہیں آئی بینڈ کے اندر ایک اور چیز ہم پڑھیں گے زیڈ لائن اے بینڈ کے اندر ہم لوگ دو چیزیں پڑھیں گے ایک ایج زون اور ایک ایم لائن یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آگئے اب ذرا ڈائیگرام کی طرف آ جاؤ کام یہ دیکھیں جہاں سے آپ کو یہ جو دارک بینڈ نظر آ رہے سوری تھک فیلمنٹ جو نظر آ رہے تھک موٹے والے فیلمنٹ موٹے فیلمنٹ جو ہے اس کو میں ذرا اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں یہاں سے اگر آپ دیکھیں یہاں سے شروع کریں یہ اور یہ اس ایک بینڈ جس میں سارے کے سارے کیا آ رہے ہیں جس میں تھک فیلمنٹ آ رہے ہیں موٹے فیلمنٹ جس میں آ رہے ہیں اس بینڈ کا نام ہے اس بینڈ کا نام ہے اے بینڈ کیا کہتے ہیں اس کو اے بینڈ ہم کہیں گے ایک اور چیز جوڑا غار سے آپ ذرا دیکھیں تھوڑا سا غار سے دیکھیں اے بینڈ کے اندر تھوڑا سا اندر اور کیا آیا ہوئے اس کے اندر ایک چھوڑی اگر آپ تھوڑا سا غار سے دیکھیں گے تو اس کے اندر تھوڑا سا پتلے داگے بھی اس کے اندر آئے ہوئے ہیں یہ کون سا بینڈ ہے اے بینڈ ہے اے بینڈ میں موٹے داگے تو سارے کے سارے ہیں لیکن اس میں تھوڑے بہت پتلے داگے بھی اس کے اندر آ چکے ہیں اے بینڈ کے اندر موٹے داگے سارے کے سارے تھوڑے بہت پتلے داگوں کا ابھی تھوڑا بہت حصہ ہے ایسے جگہ کو کیا کہتے ہیں اے بینڈ اب ذرا اس اے بینڈ کے اس طرف چلے جائیے یہاں پر ذرا پا جائیے یہ جو دوسرا میں نے آپ کے ساتھ ایک بینڈ لکھا ہوا ہے اس بینڈ کے اندر صرف اور صرف کیا نظر آ رہا ہے آپ کو تھن فیلمنٹ نظر آ رہا ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہاں سے دوسرے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اونلی ایکٹن فیلمنٹ یعنی پتلے داگے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک دوسرا بینڈ ہے اس بینڈ کا نام کیا ہے لائٹ بینڈ یا آئی بینڈ آئی آئی بینڈ تو یہ ماشاءاللہ دو چیزے تو آ گئے ہیں امر پاس اے بینڈ بھی آ گیا آئی بینڈ بھی آ گیا اب ہم نے مزید کیا کرنا ہے کہ میں اس کو مٹانے جا رہا ہوں اے بینڈ اور آئی بینڈ کو مزید آپ کو بتاتے ہیں اچھا آپ آگے جا سکتے ہیں آگے کون سا بینڈ آئے گا یہ یہ پھر سے کون سا بینڈ آیا ہے یہ ہے اس کے بعد کون سا بینڈ ہوگا آئی بینڈ آپ اس طرف سے بھی آ سکتے ہیں یہ کون سا بینڈ ہے آئی بینڈ آئی بینڈ لائٹ بینڈ دارک بینڈ لائٹ بینڈ دارک بینڈ اس کو کیا کہتے ہیں لائٹ اور ڈارک بینڈ اس کو سٹرییشن بولتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے مسئل کے اندر سٹرییشنز ہوتی ہیں وہ دراصل یہ سٹرییشنز ہوتی ہیں تو سٹرییشنز حقیقت میں ہمیں کس نے دیا مایو فیلمنٹس ہمیں سٹرییشن دیتے ہیں مایو فیلمنٹس کتنے طرح کے ہیں دو پتلے اور موٹے پتلے کیوں کا نام ہے ایکٹن موٹے داغوں کا نام ہے مایو سین اب اے بینڈ کے اندر جیسے میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ اے بینڈ کے اندر ہم نے اور کتنی چیزوں کو سیکھنا ہے دو ایک ہے ایچ زون دوسرا ہے ایم لائن یہ دیکھیں اس اے بینڈ کے اندر آپ لوگ ذرا غور سے دیکھیں ایک اور بینڈ اگر میں آپ کو لکھوا دوں لیکن اس بینڈ کی اندر اگر آپ دیکھئے تو اس میں صرف اور صرف صرف اور صرف اس میں دارک وہ تک فیلمنٹس ہیں سو ایسا بینڈ جس میں صرف اور صرف تک فیلمنٹ ہیں اس کا نام ہے اس کا نام ہے ایچ زون کیا نام ہے ایچ زون ایچ جو ہے وہ ہیلے کو شو کر رہا ہے کس کو شو کر رہا ہے ہیلے گریگ یا لیٹن ورڈ ہے یہ ہیلے 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 مینز برائٹ یہ ہے تو ڈارک علاقہ ہے تو ڈارک علاقہ لیکن اس کے اندر کون سا ریجن آ گیا برائٹ ریجن آ گیا کالی سی پٹی کے اندر ایک برائٹ ریجن آ گیا this is called as ایچ زون اب ایچ زون کے اندر بلکل بیچ میں ایک لاسٹ بلکل اس کے سینٹر میں ایک لاسٹ لائن ہے جس کا نام ہے ایم لائن بس یہ میں اس لائن کی اوپر جو ہے کیا لکھ لیتا ہوں ایم لکھ لیتا ہوں سو آپ لوگ ذرا ایک بار پھر دیکھ لیں یہ کون سا بینٹ تھا اے بینٹ کو کس نے بنایا کون سے ایکٹین مکمل طور پر تھوڑے بہت ایکٹین اے بینٹ کے اندر ہمیں ایک وائٹ برائٹ علاقہ نظر آیا برائٹ علاقے کا نام کیا ہے ایچ زون کی کیا نشانی ہے کہ اس میں صرف اور صرف میرسین ہے پھر ایچ زون کے درمیان میں ایک لائن ہے اس لائن کا نام کیا ہے ایم لائن ایک اور چیز بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو اے اور آئی ہے اے سے مراد اے سے مراد ان آئیسو ٹروپک آئی سے مراد آئیسو ٹروپک جہاں سے لائٹ پاس ہو سکتی ہے اس کا نام آئیسو ٹروپک ہے جہاں سے لائٹ پاس نہیں ہو سکتی اس کا نام ہے ان آئیسو ٹروپک تو ان میں سے ایک علاقے سے لائٹ پاس ہو سکتی ہے وہ ہے آئیسو ٹروپک جس سے لائٹ پاس نہیں ہو سکتی ہے اس کا نام ہے ان آئیسو ٹروپک کو ان آئیسو ٹروپک کے شروع میں چونکہ A آتا ہے اسی لئے بینڈ کا نام کیا رکھا گیا ہے A بینڈ رکھا گیا ہے So جناب A بینڈ کے اندر ایک برائٹ علاقہ ہے اس کا نام کیا ہے H زون H زون کے سنٹر میں ایک لائن ہے اس کا نام کیا ہے M لائن اچھا یہ تو ہو گیا اسی طرح کا نقشہ آپ کو ادھر بھی ہوگا یہ بھی کونسا بینڈ ہے A بینڈ ہے A بینڈ کے سنٹر میں کونسا زون ہوگا H زون کے درمیان میں کونسا لائن ہوگا M لائن کے بعد ہی میں بتاتے چلیں آئی بینڈ کے اندر اور کچھ نہیں ہے بلکل درمیان میں ایک لائن ہے اس کا نام ہے زیڈ لائن یہ ایک آئی بینڈ ہے تو اس کے درمیان میں ایک لائن ہے یہ ہے کونسا لائن ہے زیڈ لائن اچھا اور یہ بھی ایک آئی بینڈ ہے اس کی بھی سنٹر میں آپ لوگ ایک لائن را کریں یہ بھی کیا نام ہے اس کا زیڈ لائن اچھا اس کا بھی کیا نام ہے زیڈ لائن اس کا بھی کیا نام ہے زیڈ لائن یہ بھی کونسا بینڈ ہے اے کے بعد اس کے اندر بھی کونسا لائن ہے زیڈ لائن اب ہمارے پاس ایک اور بڑا ایمپورٹن ٹاپک آ گیا زیڈ لائن کے ساتھ وہ ہے سارکو میر دو زیڈ لائن کے درمیانی فاصلے کو کیا کہتے ہیں سارکو میر میں ابھی اس کو دوبارہ سے اس کو بھی مٹھانے جا رہا ہوں تو جو نیا ٹاپک ہے آپ کا وہ کونسا ہے وہ ہے سارکو سارکو میر سکیلیٹل مسل کا سٹرکچرل یونٹ ہے فنکشنل یونٹ ہے سارکو میر سارکو میر اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے اس نے مسل پڑھا ہی نہیں ہے سارکو میر کیا ہے مسل کا سٹرکچرل یونٹ بھی ہے فنکشنل یونٹ بھی ہے اور یہ حقیقت میں کیا ہے the distance between the the distance between the two between the two z lines ساتھ ساتھ پڑے ہوئے z line کے درمیانی فاصلے کو کیا بولتے ہیں سارکو میر یہ دیکھو اس z line اور اس z line کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کیا کہیں گے سارکو میر اس z line اور اس z line کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کیا کہیں گے سارکو میر اسی طرح آپ کو بہت سارے سارکو میر نظر آئیں گے تو the distance between the two z line is called as a سارکو میر اب next اس میں آپ لوگ اس کے بات پھر ذرا دیکھ لیں once کیونکہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹ رہے دوبارہ آپ کو بتاتے ہیں مایو فیلمنٹ کتنے طرح کی ہے ایکٹین پتلے مایوسین موٹے جب آپ موٹے دھاگوں کو آرینج کریں گے تو اس سے کون سا بینڈ بنے گا پتلے دھاگے موٹے دھاگے پتلے دھاگے آئے بینڈ موٹے دھاگے جب یہ بینڈ بنائے اے بینڈ تو اس کے اندر سارکو سارے موٹے دھاگے تو ہیں لیکن اس میں تھوڑے بہت ایکٹین بھی آ رہے ہیں اگر آپ صرف اور صرف موٹے دھاگوں کو دیکھ لیں تو اس کو کون سا زون نام دیں گے ایج زون ایج زون کے درمیان میں ایک لائن ہے اس کا نام کیا ہے ایم لائن اسی طرح آئی بینڈ کے درمیان میں ایک لائن ہے اس کا نام کیا ہے زیڈ لائن زیڈ لائن کو دیکھو اس نے اٹیچ اٹیچمنٹ دیوئی کس چیز کو ایکٹین فیلیمنٹ ایکٹین فیلیمنٹ ایکٹین فیلیمنٹ کس کے ساتھ اٹیچ ہے زیڈ لائن کے ساتھ یہاں پر اٹیچ ہے تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں یہ جو ایکٹین فیلائمنٹ ہی کس کے ساتھ اٹیچ ہے زیڈ لائن کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہاں پر بھی زیڈ لائن دو زیڈ لائن کے درمیانی فاصلے کو کیا بولتے ہیں سارکومیر سارکومیر سے ہی پتا چلے گا کہ مسل کنٹریکٹ ہر رہے ہیں یا نہیں مسل زیادہ کنٹریکٹ کر رہے ہیں یا کم کنٹریکٹ کر رہے ہیں یہ آپ کو کس سے پتا چلے گا سارکومیر سے آپ کو پتا چلے گا hope you understand the lecture repeat کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ see you in the next video